اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کی طلب میں اپنے گھر سے نکلا وہ اللہ کی راہ میں ہیں جب تک کہ وہ واپس نہ لوٹے تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے ہر دین کا ایک مزاج ہوتا ہے اور اسلام کا مزاج ہیا ہے کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محبوظ رہے وہ مومن جن کا ایمان سب سے زیادہ کامل ہے ان میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں جو غلق اور جنت میں داقل نہیں ہوگا غصہ ایمان کو ایسے برباد کرتا ہے جس طرح علوہ شہد کو قراب کر دیتا ہے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ان تمام کاموں کو چھوڑ دے جن کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو اقل مند آدمی وہ ہے جو اپنا محاسبہ خود کر لے ہر نشہ لانے والی چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے جو اللہ اور آخرت کے دل پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی مہمان کی عزت کرے سب سے برا کھانا وہ ولیمے کا کھانا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے جس کو دعوت دی گئی اور اس نے قبول نہیں کیا تو اس نے در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جو بغیر دعوت کے داخل ہوا تو وہ چور بن کر داخل ہوا اور ڈاکو بن کر نکلا وہ گوشت اور خون جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام کمائی سے پرورش پایا ہو بہت سچے اور دیانتدار تاجر کا حشر انبیاء صدیقین اور شہدہ کے ساتھ ہوگا